سلام علیکم دوستو نئے چیف سیلیکٹر نے آتے ہی پاکستانی ٹیم میں چار سال سے مجود تمام پرچی پلیئرز کو ہلا کر رکھ دیا ہے جی ہاں دوستو ان زمامل اکرزائن کے بعد شاہدان افریدی کو چیف سیلیکٹر کی ذمہ دریاں ملنے کی امید ہے وہیں شاہدان افریدی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے جس طرح کی پرفارمس ورلڈ کپ دوہلہ تیس میں دکھائی ہے مجھے اس طرح کی کارکردگی کی بلکل بھی امید نہیں تھی شاہدان افریدی نے مزید کہا کہ مجھے چیف سیلیکٹر کی ذمہ دریاں ملتی ہیں تو میں پاکستانی ٹیم میں سب سے پہلے ایک چینج کروں گا جتنے بھی پرچی پلیئرز ہیں ان کو باہر نکال دوں گا تاکہ جو نئے کھلاڑی دومیسٹک میں پرفارم کرتے ہیں اور دن رات محنت کرتے ہیں ان کو ان کا حق مل سکے شاہد افریدی نے مزید کہا کہ بابر آزم کو ہی ٹیم پاکستان کا کیپٹن رہنا چاہیے کیونکہ بابر آزم ایک بہترین کھلاڑی ہے بطور لیڈر بابر اتنا کامیاب نہیں ہو سکے لیکن ہر انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے مجھے حمید ہے کہ پاکستانی ٹیم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار تیس بابر آزم کی کپتانی میں پاکستان لے کے آئے گی دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی کرکٹ سے لیڈیڈ ہٹ چھوٹی سے بڑی حبر بروقت جاننے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں